موضو سامین اگرامی قدر سوال آیا ہے ایک حج عمرے کا ثواب چاش تک بیٹھنے سے ہے یا اشراق تک ہے یا وابین تک ہے وغیرہ اور اتقاف والے حضرات اگر اپنے حیموں میں عبادت کریں تو کیا ثواب وہی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے الفاظیے ہیں کہ جو فجر کی نماز کا سلام پھیر کہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے اور پھر اشراق کا وقت دو رکعت ادا کرے تو حج عمر مقبول کا ثواب ملے گا اور جو چار رکعت ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں محل بن جاتا یہ حدیث موجود ہیں لیکن علماء نے یہاں پہ یہ بات کی ہے اصل یہاں پہ مطلوب بیٹھنا نہیں ہے مطلوب و مقصود یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر میں مشہول رہے چاہے کھڑا ہو جائے چاہے بیٹھا رہے چاہے لیٹ جائے اگر قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو مسجد کے باشروم میں جا سکتا ہے گویا یہاں پہ اٹھنے کی پبندی نہیں ہے یہاں پہ ذکر کی پبندی ہے اور دنیاوی باتوں سے اجتناب کیا کہ وہ جو ایک گھنٹہ آپ کو میرے رہے وہاں پہ آپ نے دنیاوی باتیں نہیں کرنی اور اگر آپ مسجد کے کسی کونے میں بھی بیٹھ جائیں گے اعتقاف کے اندر بھی مسجد میں بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ اس بات کا جروع سواب مل جائے گا نام مختلف ہیں لیکن ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے اور اس میں کسی قسم کے چمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے اول اول کچھ عرصہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ الگ الگ نمازیں ہیں اور اس بات پہ بھی کہتے تھے ایک ہی نماز کے مختلف نام جی ہاں ایک کتاب کے ایک رسول کے ایک پیغمبر کے مختلف نام ہو سکتے ہیں ایک نماز کے مختلف نام آپ کو پتا چاش چے تو عربی میں آئی نہیں تو یہ اشراق کا جو وقت تھا یا جس کو ذہا کی نماز بھی بعض ساتھی کہتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ایک ہی نماز ہے میرا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس کے پاس ایک پانچ مرلے کا گھر ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ رسہ موجود ہیں کیا میں براست تقسیم کر دوں بنیادی طور پر یہ جو سوال ہے یہ حالات اور ضروف کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ جو بیوی ہے اس کا بھی تو شریعت میں حصہ ایک بڑا آٹھ موجود ہے تو وہ اپنے حامن کے گھر میں رہ سکتی ہے اور اگر بچوں کو بہت زیادہ ضرورت نہ ہو تو جب تک ان کی زندگی ہے وہ ضروری نہیں کہ تقسیم کریں لیکن براست کو تقسیم کرنا یہ پہلا حق ہے اور اگر ان کے بچوں کو اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ابھی مال دیا تو ان کو فائدہ ہوگا اور بعد میں مال دینے کا نقصان ہوگا اور ابھی دینا ان کے لیے مفید ان کے کاروبار کے لیے رضا کے لیے تو تقسیم کر دینا چاہئے اپنے حصے سے اپنے گھر کا بندوبست کر دیں یا بچے بچیاں مل کے بندوبست کر دیں والدہ کے لیے والدہ کے لیے جو گھر کا ارینج کرنا وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا براست تقسیم کرنا یہ بات بھی دیں میں رکھیں والدہ کے لیے بھی گھر کا ارینج کرنا یا ان کی گذر جو لائف باقی زندگی انہوں نے گذارنی ہے ان کا انتظام کرنا بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنی وراثت کی تقسیم کا معامل ہے تو یہ وہ اپنے حالات کے مطابق اگر نہ بھی کریں بچوں کو اعتماد میں لے کے تو وہ بھی درست ہے اور اگر کر لیں تو اس کے اندر بار سواب زیادہ لیکن بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی والدہ کو تنہانا چھوڑے ان کے گھر کا بندوبست کریں ان کے حصے میں سے یا اپنے حصوں میں سے جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑا حق والدین کہیں